اسلام علیکم ایوریون ڈیئر فرنڈز امید ہے آپ سب لوگ بلکل حیریت سے ہوگئے اچھا ہے ہماری جو انتظامی ہے ہماری جو گورمنٹ ہے وہ اپنی طرف سے تمام تیاریاں جو ہے وہ سنو فال کے لیے کر چکی ہے اب جسٹ وہ سنو فال کا انتظار کر رہی ہے دیکھیں یہ سامنے سنو کیمپ بھی لگا دیا گیا ہے اور اس دفعہ نیو لگایا گیا ہے نیو اچھا سب سے اچھا ماشاللہ بڑا مضبوط سسٹم اس دفعہ بنایا گیا ہے یعنی اس دفعہ ہماری گورمنٹ جو ہے وہ سنو کا برپور جو ہے وہ تیاری کر کے اب جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے یہ جو سامنے سنو کیمپ ہے اس میں نمک سالٹ جیسے ہم کہتے ہیں نمک وہ سٹور کیا گیا ہے اصل میں شام میں یہ جو بارش کا یا برف کا جو پانی پگل کے نیچے والے ایریا کی طرف موو کرتا ہے وہ شام کو جم جاتا ہے منجمد ہو جاتا ہے وہ ایسے بن جاتا ہے جیسے میرر جیسے شیشہ ایسے وہ سلپ کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ نا یہ نمک کا یہ سالٹ کا سپری کیا جاتا ہے تاکہ وہ پگل جائے وہ میرر نہ بنے شیشہ نہ بنے سلپری سی فیل یا سلپری سی شیپ اس میں نہ آئے تو یہ دیکھیں ان بوریوں کے اندر جو ہے وہ سالٹ ہے نمک ہے یہ یار جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا اس سے جو ہے وہ سپری کیا جاتا ہے سالٹ کا دیکھیں مال روڈ پہ بھی آج کافی زیادہ ٹوریسٹ کا جو ہے وہ ہمیں رجھان دیکھنے کو مل رہا ہے کافی ٹوریسٹ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں میں کیمرے کا لنس تھوڑا کلیر کر لوں کوئی گردہ سا اس پہ جو ہے وہ مجھے دیکھنے کو مل رہے ہیں تاکہ آپ کو چیزیں کلیر دیکھنے کو ملیں اچھا ابھی ریسینٹلی میں نے آپ کے ساتھ ایک ہوتل شیئر کی ہے دیکھیں یہ ابھی میں جو ہے وہ مال روڈ پہ چل رہا ہوں بلکل اگزیکٹلی مال روڈ کے اوپر یہ دیکھیں یہ رائٹ سائیڈ پہ آگے ہے میں پتہتا ہوں لیکن یہ ہوتل دیکھیں یہاں پہ مال روڈ پہ بلکل exactly موجود ہیں بڑے زبردست ہوتل ان میں سے ایک مہنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ابھی بلکل ابھی شیئر کیا ہے انشاءاللہ میں جلدی آپ کو جو ہے وہ پروائیڈ کروں گا یعنی اس ویلوگ سے تو وہ پہلے ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ ویلوگ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو سمجھیں کہ وہ ویلوگ بھی اپلوڈ ہو چکا ہے ریسینٹ ویڈیوز کے اندر جا کے دیکھیں گے تو وہ مل جائے گا یہ دیکھیں شاپ سکر ایک سکلی جی پی او چوک کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ ہے یہ ہوتل ہے اور بہت مزا ہے اس کو اسٹور کرتے ہیں بلکل ہیٹنگ سسٹم انہوں نے ابھی سے کمپلیٹلی جو ہے وہ چلا دیا شاپ سکر آپ دیکھیں اس کے لئے آپ کو ریکمنٹ کرنا چاہوں گا کہ ڈرسنگ جو ہے وہ مری کے لئے ایسی ہونی چاہیے جس میں کوڑ جیکٹ سویٹر جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے چونکہ یہاں سے تو چیزیں آپ کو بہت زیادہ ایکسپنسیو ملیں گی بہت زیادہ مہنگی جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی تو آپ کوڑ جیکٹ سویٹر ساتھ میں لاؤ تاکہ آپ کے جو بچے ہیں جو کیڑز ہیں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو جو ہے وہ مسائل نہ دیکھنے کو ملیں وہ یہاں پہ بیمار ہو کے بیمار نہ پڑے آکے بہت تھنڈ ہے یار یہاں کے مقامی لوگ جو ہے نا وہ تو پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں عادت ہوتی ہے لیکن ایسے لوگ جو باہر سے آتے ہیں ان کے لئے جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں یہ درخت دیکھیں اس پہ لائٹنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ لگائی جا رہی ہے اب کمنگ ڈیز آنے والے ہیں سنو فال کے ڈیز اس میں بہت اچھی لگے گی ہے لائٹنگ ابھی سے اس پہ لگا رہے ہیں یہ درخت سنو میں بہت اچھے لگیں گے اچھا لاسٹ ٹائم بھیکی بھائی پوچھ رہتے ہیں کہ چرچ کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا گیا وہ دیکھیں سامنے جی بلکل ڈیکوریٹ کیا گیا اچھا ہمیں پوری مری میں سنو فال کے مری میں نا سنو فال کے دنوں میں پورے پاکستان سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں کراچی سے پشاور سے لاہور سے راول پنڈی سے سیال کورٹ سے فیصلہ بات سے تو اصل میں جو کراچی والے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے زیادہ ڈرتے ہیں کیونکہ سنو فال میں مسائل سے جیسے لاسٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں ہمیں کافی سارے مسائل دیکھنے کو ملے تھے سو کراچی والے لوگ ان چیزوں سے بڑا ڈرتے ہیں وہ کم جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں لیکن اور لوگ لاہور بلکہ پورے پنجاب سے لوگ زیادہ وزٹ کرتے ہیں کراچی کی بنیسپت مری میں تو سنو فال میں مسائل یہ ہوتے ہیں بندہ سلیپ ہوتا ہے اور تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے بس ایسے ہی چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں اور اتنے کوئی مسائل نہیں ہے یہاں پہ ہم بھی تو مقامی لوگ جو ہیں وہ سالوں سے رہ رہے ہیں مری میں ہمیں جو ہیں وہ مسائل نہیں دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں تو دیر فرینڈز جیسا کہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہم نے ابھی دو دو سے تین ہوتیل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ریویو کی ہیں شیئر کی ہیں تو اس سے ہمیں یہ کچھ اندازہ ہوا نا کہ آج کی ڈیٹ میں تو روم رینڈ بہت مناصبہ اچھے سے اچھا ہوتیل فائف تھاؤزنڈ میں مل رہا ہے جو کہ بہت زبردست ہوتیل ہے مری کے اندر جو اگزیکٹلی مال روڈ کے اوپر ہے لیکن اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑی سی اڈوانس بوکنگ کروانا چاہیے نا سترہ اٹھارہ سے تو وہ نہیں کر رہے وہ کہہ رہے نہیں یار سترہ اٹھارہ سے تو بہت زیادہ کراؤڈ ہونے والے ہیں مری میں تو ہم اڈوانس بوکنگ نہیں کر رہے کیونکہ اس ٹائم پہ ہمیں جو ہے وہ اچھے ریٹ کے ساتھ اپنے رومز کو جو ہے وہ رینڈ پہ لگانا ہے تو ابھی تو بہت مناصب ہے تو اس ٹائم کی تو اگر بات کریں نا تو وہ ٹین تھاؤزنڈ ایٹ تھاؤزنڈ اس رینڈ میں ابھی اگر آج کی ڈیٹ میں ہم بکن کروانا چاہیے تو وہ ٹین تھاؤزنڈ ایٹ تھاؤزنڈ اس رینڈ میں دے رہے ہیں ابھی بھی میں ہٹل والوں سے مل کے آ رہا ہوں بات کر کے آ رہا ہوں تو ویسے آج کی ڈیٹ میں اگر ہمیں ٹم چاہیے ہو تو ایزی لی مل جائے گا فائن ہائیف تھاؤزنڈ فار تھاؤزنڈ میں اچھے سے اچھا ہوتل اور ابھی پریویس ڈیز میں ریسنٹلی یہ سامنے جو ہوتل ہے یہ ہماری یو ٹو فیملی میں سے کوئی آیا تھا ٹو تھاؤزنڈ میں ہم نے ان کو جو ہے وہ دلوایا تھا اور آج بھی ٹو تھاؤزنڈ میں مل سکتا ہے آج بھی کوئی طرح جو ہے وہ رش نہیں ہے لیکن یہ یہاں کے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آگے اپ کمنگ منت میں بہت زیادہ یہ لوگ یہاں پہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آگے اپ کمنگ منت میں بہت زیادہ ٹورس آنے والے ہیں بہت زیادہ کراؤڈ ہونے والے ہیں سو دیکھتے ہیں ہم بھی ہونے والا ہے یا نہیں تو اگر کراؤڈ ہوا تو یہاں پہ ریٹس بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہائی ہو جائیں گے سو دیکھتے ہیں ہم بھی یار اپ کمنگ ویک کا ہمیں بھی ویٹ ہے ویسے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سنو فال کے لیے تو ہماری انتظامیاں سب کچھ ریڈی ہے ایچ اور ایوری ٹھنگ ریڈی ہے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا اس دفعہ کیونکہ ہماری انتظامیاں ریڈی ہے ایچ اور ایوری ٹھنگ کو بہت اچھے سے جو ہے وہ مینیج کیا جا رہا ہے تو اس دفعہ مسائل جو ہے وہ نہیں دیکھنے کو ملیں گے سو ڈیر فرینڈز مجھے امید ہے آپ کو آج کا ویلوگ ضرور پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کمنٹ سیکشن میں اپنے اپینینز کا اضحاد ضرور کریں کانٹینٹ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اگر کانٹینٹ میں کوئی کمی دیکھتی ہے تو آپ ضرور اسے پوائنٹ آؤٹ کروائیں تاکہ ہمارے پاکستان کے اندر کانٹینٹ اچھا ہو تو ٹوریزم پروموٹ ہو سکے تاکہ ہم اپنے پاکستان کو کسی طرح جو ہے وہ آگے لے جا سکے دیکھیں بڑے خوبصورت مناظر ہیں شام کے جوسیس پسند کرنے والے لوگوں کے لئے تھینکیو یار